بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ فقہ میں پچھلے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے جو علوم الفقہ ہے یعنی جسکم فقہ کا جو پولیسیزن پروسیجرز نے اب سے تقریباً بارہ تیرہ سو سال پہلے بنا دیئے ہوئے تھے تو اسی کی ڈیٹیل ہم کر چکے تھے پچھلے لیکچر میں اب ہم پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں اور اور آج سے اب ہمارا ٹاپک شروع ہوگا سوشل سائنسز اور عبادت سے متعلق فقہی سوالات اب یہ وہ سوالات نہیں ہیں جو آپ سے پہلے کوئی ہزار سال پہلے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے تھے بلکہ زیادہ تر فوکس ہمارا ان کوئسچنز پر ہوگا کہ جو آج کل ایک موڈرن ایج جس میں آپ رہ رہے ہیں تو اس میں جتنے سوالات آپ کے ذہن میں دین سے متعلق آتے ہیں تو وہ ہمارا ٹاپک ہوگا اور آج سے شروع ہوگا اور اس کے لئے پھر اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لیکچرز بنیں گے لیکن اندازہ بس کیا جا سکتا ہے آلموسٹ سیونٹی فائیف ٹو ہنڈرڈ لیکچرز کی ضرورت ہوگی کہ جتنے آج کل کے بڑے بڑے ایشوز اور سوالات لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں اور زیادہ تر جتنے سوالات ہیں وہ زیادہ تر سوشل سائنسز سے متعلق ہیں آپ جانتے ہیں یہ نا سوشل سائنسز کیا ہوتی ہیں کہ جس کے اندر سوشالوجی ایکنومکس فائننس بزنس ایڈنسٹریشن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آپ یہ بھی سائیکالوجی کو بھی اگر کہہ لیجئے تو اس کا اطاعت اس میں اور بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اس لئے کہ اب ہم انفرمیشن ایج میں آ جوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اگریکلچرل ایج تھی پھر اس کے بعد ففٹین ہنڈرڈ سی کے آس پاس کے زمانے میں انڈسٹریل ایج کا پیریڈ آیا اس کے بعد پھر یہ ٹو تھاؤزن کے آس پاس سے انفرمیشن اے جائی ہے تو اتنے اتنے سوالات دین سے متعلق بہت سے پیدا ہو رہے ہیں تو اسی پہ اب ہماری ڈسکیشن چلے گی آئیے جناب ایک بار اصولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدیث کی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ چکے یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو اس کو بھیجتے ہوئے پھر ان سے فرمایا آپ کیسے فیصلے کریں گے آپ یہ یاد رکھئے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں کہ جو سکولر تھے یعنی سارے صحابہ اکرام سکولر نہیں تھے کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جن میں علمی زیادہ ذوق ہوتا تھا تو ان میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے اور وہ یمن کیوں گئے تھے ایسے کنسلٹنٹ کے طور پہ تاکہ وہاں کے لوگ ایمان لائے ہیں تو ان کے question کے answers وہ لوگوں کو بتا سکیں تو اب معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی آپ کیسے فیصلے کریں گے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا اب ارشاد ہوا کہ بھی اگر کتاب اللہ میں آپ کو کوئی حکم نہ ملے تو پھر کیا کریں گے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی اس کا حکم نہ ملے تو پھر تو عرض کیا کہ جب پھر میں اپنی رائے سے اشتہات کروں گا یعنی میں اپنا لوجیکل ہی سوچوں گا اس میں اس کو بہت اچھی طرح سے محنت کر کے کہ معاملہ کیا ہے ایشو کیا ہے سوال کیا ہے اس سے مطلق میں پھر اس کا جواب دوں گا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے ایمبیسیڈر کو اس کی توفیق دی ایمبیسیڈر کہلیں یا کنسلٹنٹ کہلیں یعنی اصل میں جو عربی میں یہ لفظ ہے کہ رسول رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور عربی میں لفظ رسول کا مطلب ایمبیسیڈر یا کنسلٹنٹ کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس پہ یہ انشاءت فرما کا بڑا اپریشیٹ کیا تو اسی سے یہ ایک پوری امت مسلمہ میں ایسے ہی ریسرچ کرتے آئے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے جو مین بڑے کوئسچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہی عرض کروں گا آج کے لیکچر میں اگلے لیکچر میں پھر ایک ایک ہر کوئسچن پہ ایک لیکچر کی ضرورت ہو تو اس کی کچھ اگزیمپل آپ کی خدمت محرز کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم فائنینس یا اکنومک سے متعلق سوالات پہ ہم غور کرتے ہیں آپ کے ذنب میں سوال ہوگا کیا موجودہ دور کے تجارتی کرزوں پر ریبہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اب یہ ریبہ کیا آپ پڑھی چکے ہیں قرآن مجید کی سٹڈی کرتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ریبہ وہ ہے کہ جس میں آپ کرز کسی کو دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کرز سے زیادہ رقم ہمیں اتنی رقم زیادہ دو اس کو اردو میں سعود کہتے ہیں انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں تو یہ ہے اب آپ کے ذنب میں سوال ہوگا کہ آج کل یہ بالکل موڈرن پیریٹ میں جو بزنس میں ہوتا ہے لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں تو اس میں یہ جو ریبہ جو انٹرسٹ یا سود ہے اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا آج کل آپ کے ذنب میں سوال ہوگا اور نہیں ہو رہا تو پھر مجھے عیرت ہوگا اور اگر سوال ہو رہا ہے تو پھر یہ لوجیکل ہے ہونا چاہیے اچھا پھر آپ کے ذنب میں یہ سوال ہوگا یہ مارٹ گیج سود ہے یا نہیں ہے اسی طرح لیزنگ سود پر مبنی نظام ہے یا نہیں ہے اب یہ مارٹ گیج یا لیزنگ اگر آپ گوگل میں ہی سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا سمپل جو ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک گھر لینا ہے یا گاڑی کیا آپ کو ضرورت ہے تو آپ بینک کو کہتے ہیں بینک کیا کرتے ہیں کہ وہ پرچیز کر کے وہ پورا گھر آپ کو دے دیتے ہیں جائیں جی آپ رہیں اس میں اور اس کی جو قیمت ہے وہ اب آپ قسطوں میں ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہجر آپ یہ اتنے پیریٹ تک کمیں رینٹ بھی پی کرتے جائیں جب تک آپ کی یہ پیمنٹ کمپلیٹ آپ نہیں کر لیتے جتنی اصل پرائس اس گھر کی ہے جب تک آپ نہیں دیتے تو اس وقت تک تو یہ معاملہ جو ہے نا تب تک آپ ہمیں رینٹ دیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا یہ جو رینٹ والی بات بینک والے کہہ رہے ہیں یہ کیا سود ہے کہ یا ربا ہے کہ نہیں یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا پھر یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ آپ سنتے ہیں اسلامی بینک ہے یہ اسلامی بینک ہے تو یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں اور اگر سچ موچ اسلامی بینکنگ ہو سکتی ہے تو کیسے کس طرح یہ آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے پھر ایک سوال یہ بھی ہوگا یہ مرابحہ جائز ہے یعنی یہ جو جتنے اسلامی بینک ہیں تو وہ مرابحہ کرتے ہیں تو اس میں دین سے متعلق کیا حکامات ہیں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اب مرابحہ کیا ہوتا سمپل ورز کرتے ہوں اگر آپ کو پتہ ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے تو میں سمپل یہ بتا دیتا ہوں یہ بالکل وہ موٹ گیج ٹائپ کی ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے بینک کی لیکن تھوڑا سا فرق ہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک انڈسٹری کو اپنے مٹیریل کی ضرورت ہے اب مٹیریل کیا ہے کہ فور اگزیمپل انہوں نے کچھ کورٹن وہ لینی ہوتی ہے اب کورٹن کے ذریعے پھر انہوں نے دھاگا بنانا ہے اس فرکٹری نے پھر اس کے بعد کپڑے بنانے ہیں تو اب وہ کورٹن کے لیے ان کو وہ بینک کو کہتے ہیں تو بینک کیا کرتا ہے کہ وہ کورٹن پرچیز کر کے ان کو دے دیتا ہے ہاں جی آپ کریں اور پھر وہ اس نے اس کی قیمت کچھ عرصے بعد لیتے ہیں اور اس کی جو پرائس ہے وہ نورمل ہی زیادہ ہوتی ہے یعنی اگر آپ ویسی کیش میں اگر آپ کورٹن پرچیز کر رہے ہوں تو پھر تو ایک لاکھ میں آپ خرید لیں گے لیکن بینک کو اگر کہیں گے تو بینک آپ کو وہ کورٹن پرچیز کر کے آپ کو دے دے گا اور اس کے لیے پھر وہ بینک کہے گا کہ جی آپ ڈیرھ لاکھ روپے آجائیں اب آپ کے ذہن میں وہی سوال ہونا چاہیے کہ یہ بھی سود ہے کہ نہیں ربا ہے کہ نہیں یہ سوالات میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ان سب کی ریسرچ کرنی ہے تو یہ علم فقہ کو پریکٹیکلی اپلائے آپ کر رہے ہوں تو میں اس لیے وہی قویسٹنز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پہلے پہلے ہی لیکچر میں صرف سوالات تاکہ آپ کے ذہن میں برین سٹارمنگ پیدا ہو جائے آپ اس میں غور کرنے لگیں اس کے لیے آپ سکولرز کی بکس کو ان کے آرٹیکلز کو پڑھئے اس میں نبی عرض کروں گا پھر آپ اس میں ایک دسین لیں گے ہاں جی یہ چیز دین کے لحاظ سے غلط ہے اور یہ درست ہے اچھا پھر فائنینس میں اور سوالات ہوں کہ انشورنس ہوتی ہے جیسے آج کل کیا یہ شریح حیثیت سے اس کی کیا حیثیت ہے یعنی شریح حیثیت کے مطلب یہ ہے کہ شریح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جو قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن اور پریکٹیکلی کروائی ہوئی ہے جسے سنت کہتے ہیں تو جناب کیا انشورنس اس کے لحاظ سے یہ میچ کرتی ہے انشورنس یا اس کے خلاف ہے کچھ مابلہ اچھا پھر اس طرح زکاة کے بارے میں سوال ہوگا کہ دور جدید کے کاروبار میں زکاة کے حکم کا اطلاق کیسے ہوگا اطلاق کہتے ہیں اپلائی کرنے کا اطلاق پرانی اردو میں بھی یہ لفظ ہے کہ جس کو آپ سمپلی انگلش میں کہلیں اپلائے جسے آپ کرتے ہیں یعنی زکاة کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ کیا کہ آپ کے زمانے میں پروڈکشن ہوتی تھی جو مین ایکانومی چلتی تھی وہ اگری کلچر سے ہی چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا کہ ابھی آپ کی پروڈکشن کا جو ہے اگر اس پہ کوئی ایکسپینسز نہیں ہوئے بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارش سے ہی وہ پودے بن گئے ہیں تو ٹین پرسنٹ آپ اس پہ زکاة دیں جتنی بھی پروڈکشن اور اگر آپ نے کچھ محنت کی ہے خرچہ کیا ہے مثلا پانی لینے کے لیے یا کوئی اور کیمیکلز لینے کے لیے بندے نے خریدیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فائی پرسنٹ کی زکاة ان کے لیے رکھتی تھی کہ بھی اتنا جتنی بھی پروڈکشن اس کا فائی پرسنٹ آپ کو زکاة دینی تب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آج کل دور جتیب میں آپ کی انڈسٹریل ایج بھی ابھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگریکلچرل ایج بھی جاری ہے اور اب انفرمیشن ایج بھی آ چکی ہے کہ جس میں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اس پہ زکاة کتنی ہوگی بھی مثال کے طور پر سوفوئر نیٹ سائٹ یوٹیوب اس پہ لیکچرز اگر آپ بنا رہے ہیں اگر آپ کوئی فلم ہی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی تو انکم آ رہی ہوگی فیس بک میں آپ کچھ اگر کر رہے ہیں معاملہ تو اس سے بھی کچھ اگر اندھ نہیں آ رہی ہے تو اس پہ زکاة ہوگی تو کتنی ہوگی یہ سوال ہونا چاہیے آپ کے ذہنے تو ابھی اس وقت آپ کی خدمت میں جواب نہیں از کر رہا صرف آپ کی برینسٹارمنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس میں غور کرنے کیا ایک پروسس شروع ہو اچھا یہ تو اب آیا فینینس سے متعلق یہ سوال جو میرے ذہن میں آئے ابھی ہو سکتا ہے دس پندر آپ کے ذہن میں اور پیدا ہو جائیں تو جتنے پیدا ہو جائیں پلیز نوٹ کرتے جائیں کرتے چلے جائیں اور اس کے لئے میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ میری بک میں ان کے جوابات موجود ہیں مختلف سکولرز نے جو جو ریسرچ کی ہے وہ ساری کی ساری میں نے اپنی بکس میں لکھ دیں فکا کی بکس جس کا لنک اسی لیکچر کے اینڈ میں ہمیشہ آپ کو نظر آتا ہے وہاں سے آپ بکس لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اگر میری بک آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ انہی سکولرز کی اصل بکس کے پورے ریفرینسز ہیں اور آپ انہی سکولرز کی بکس کو آپ گوگل میں ڈھونٹ لیں گے تو آپ مل جائیں گے مہن سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور انہی کی بکس کو پڑھ مقصد صرف یہ تاکہ آپ یہ ریسرچ کرنے کی یا پریکٹس جیسے کرتے جائیں گے تو پھر علم الفقہ آپ کو آنے آنے کا طریقہ آئے گا اب یہ آئیے ہم سوشیالوجی کی طرف آتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات ہوں گے آپ کے دین میں جو مجھے میں نے نوٹ کی ہیں ابھی اور بھی بہت سے ہوں گے لیکن آج کل مثال کے طور پر یہ تحریک نصوہ جس کو فیمنس موومنٹ اب کہتے ہیں تو یہ کیا امور اس کے جو امور ہیں جو بہوکام وہ کرتے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے اس میں کیا معاملہ ہے اب یہ تحریک نصوہ ہے کیا یہ آپ تو امیدیں جانتے ہی ہوں گے فیمنس موومنٹ کی پچھلے سو سال سے یہ چلتی رہی کہ اصل میں پوری دنیا کے اندر خواتین کی وہ حیثیت نہیں رہی تھی اور اب خواتین چاہتی تھی کہ بھی ان کا سٹیٹس بھی بلکل مرد کے برابر ہو اس کے لئے پھر انہوں نے بڑی موومنٹس کی اس کے لئے کئی ملکوں میں اعتجاج بھی انہوں نے کیے کچھ پارلیمنٹ میں بھی لے جا کے انہوں نے قوانین بھی بنائے کچھ سلسلہ بھی ہوا نا تو اب اس میں کیا چیز درست ہے کیا غلط تھی آپ اس کو قرآن و سنت کے ساتھ نیچ کریں گے اچھا پھر اسی طرح بہت سارے مذہبی علماء وہ کہتے ہوتے ہیں نا پردہ خواتین پہ لازمی ہے حجاب ہے تو اس میں دین کا کیا حکم ہے اس کو ذرا آپ سوچئے اس کے لئے میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سورة النور قرآن مجید میں اس کا موضوع ہے اسی کو پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے اس کا حکم کیا ہے اس کی تفصیل اب سکولرز نے جو جو اس میں سوچا تو اس کو اب ہم سٹڈی کریں گے اگلے لیکچرز خواتین کا گھر سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا اور بزنس اور ملازمت کرنے میں دین کا حکم کیا ہے اچھا پرانے جو مذہبی سکولرز ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ نہیں خواتین کو صرف گھر میں ہی کام کرنا چاہیے لیکن انڈسٹریل ایج کے بعد سے خواتین آفیس میں جاتی ہیں کام کرتی ہیں تو بھی کیا کوئی دین کا حکم ہے یا وہ پہلے پرانے مذہبی علماء نے یہ بات انہی کی خیال ہے یا کوئی دین کا حکم ہے یہ اب سوال جواب اس کی ہم سٹڈی کریں گے آگے چل کے کہ جیون ساتھی کے انتخاب کے لیے دین کا کیا حکم ہے جیون ساتھی کیا ہے کہ جیسے لڑکا اور لڑکی جسی ہیں لیتے ہیں کہ ہم شادی کریں تو شادی کرنے کیا دین میں کوئی حکم ہے کہ بھی ایسے کرو ایسے نہ کرو یا ہم پڑھیں گے اس کو اور پھر سب سے کریٹیکل طلاق کا معاملہ ہے کہ یہ دین میں اجازت دے دی گئی ہے کہ جی میاں بی بی میں شادی ہو جائے اچھا شادی کے کچھ عرصے بعد آپس میں تعلق نہیں بن رہا تو پھر اب وہ دین میں طلاق کا ایک پورا پروسیجر لکھا گیا تو اس میں پھر دین کے کیا کیا مات ہیں اور خاص طور پر ایک بڑا کریٹیکل معاملہ تاتا ہے کہ جذباتی طور پر مرد کہہ دیتے ہیں ایک وقت میں تین طلاقیں کر دیتے ہیں تو کیا اس میں دین کا کیا حکم ہے اور لوگوں نے کیا سوچا تو یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ لوگوں اسے غلط سہنیاں ہوئی یہ جتنے بھی سکولرز آج تک پیدا ہوئے اب تک تو وہ سارے کے سارے انسان ہیں سب سے غلطی ہو سکتی تو اس میں ہم ریسرچ کریں گے دیکھیں گے اچھا خواتین کی وراثت دیت اور گواہی کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے سمپل ہی تو میں جواب ارس کر دوں ان تینوں پہ خواتین کو پوری اجازت اللہ تعالیٰ نے دی رہی ہے وراثت تو قرآن مجید میں حکم ہے کہ خواتین کو ان کا حصہ دیا جائے لیکن ہمارے ہاں پریکٹیکلی کئی لوگ یہ حرکت نہیں کرتے اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر دین کی ہم سٹڈی کریں گے اس میں کیا اصل حکامات کیا ہیں اسی طرح خواتین کی ایک سربراہی امامت اور سفر کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے اچھا کئی سکولرز کہتے ہیں کہ نہیں جی خواتین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے گورنمنٹ کی ہیڈ بنے پرائی منیسٹر بنے یا کچھ اور بنے امامت یہ ہے کہ مسجد میں وہ یہ گھر میں ہی ایک جماعت کی نماز کی امام خاتون بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی اچھا سفر کے بارے میں کچھ مذہبی سکولرز کہتے ہیں کہ نہیں اور کچھ کہتے ہیں جائز ہے تو اس کے ہم دونوں کی ہم ریسرچ کریں گے دیکھیں گے کہ جناب اس میں کیا چیز درست ہے اور کیا نہیں غیر مسلم حضرات کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اس میں دین کا حکم ہے اس لیے بہت سے مسلمان اب امریکہ اور یورپ میں رہ 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 ہیں تو بھی وہ غیر مسلم وں سے ان کا تعلق ہوتا ہے بلکہ مسلم ممالک کے اندر بھی بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں تو ان سے کیا اٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے اس میں دین کا حکم کیا مات یہ ہم سٹڈی کریں گے پھر مصوری فوٹوگریفی مجسمہ سازی اس کے دونوں کی اصل ریزن دلیل کی بیسس پہ ہم فیصلہ کریں گے اس کا جو بات پھر اسی طرح یہ سوال ہوگا میوزک فرن کھیل تفریح اس میں دین کے کوئی حکمات ہیں اور کیا ہے دعوت دین کا طریقہ کار کیا اور اس میں ہم پر کیا حدود ہے یعنی کیا چیز دین سٹائل میں کوئی دین کا کوئی حکم ہے یا نہیں اسی طرح بہت سے مولانا صاحبان وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ لازمی جی ٹوپی پہنا کرو یا ماما پہنا کرو اور اور کچھ نہیں تو کم نماز میں وہ کہتے ہیں لازمی کرو تو یہ کوئی دین کا حکم ہے یعنی اسی طرح داڑی اور موچوں کے بارے میں کوئی دین کا حکم ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری سٹڈی ہم نے کرنی ہے اب آئیے پلٹیکل سائنسز پہ آتے ہم اس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے سیاست سے متعلق دین کے کیا حکامات ہیں سیکولرزم اور نیشنلزم کی یہ بڑی تحریک کے پچھلی صدی میں بہت تھیلی ہیں تو اس میں دین کے کیا حکام آتا اس سے متعلق اسی طرح آج کل جمہوریت جاری ہے اس کے اپوزٹ عمریت بھی عمریت کیا ڈکٹیٹرشپ جسے ہم کہتے ہیں اور خلافت کا لفظ بھی ہم سنتے ہیں جیسے صحابہ اکرام جو اکمران بنے تو ان کو خلیفہ کہتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے اور دین سے متعلق کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے یہ ہم سٹڈی کریں گے اچھا ایک پرانا ایک ایشو چلتا رہا ہے خلیفہ کا ہونا قریش نسل سے ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ اب سے سو سال پہلے کا ایک بڑا ایشو تھا یہ 1919 کا زمانہ تھا کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی اور انگریزوں کو فتح ہوئی تھی اور اس میں جرمن کے ساتھ مقابلہ تھا اور جرمن تو بڑی حد تک وہ ہار چکے تھے جنگ میں اچھا پرابلم یہ تھی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت جسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں ترکی میں در حکومت تھا تو انہوں نے کیا یہ تھا کہ وہ جرمن کے ساتھی بن گئے تھے اس جنگ میں تب ہوا یہ کہ انگریز خیر فتح ہو گئے تو انہوں نے ایک یہ خلافت ہے ترکی کی اس قوم ختم کرتے اچھا پورے اور مسلمانوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا رہے بھی لیکن خاص طور پر انڈیا کے اندر یہ ایک بڑا اشوہ ہوا اس میں جتے مسلمان تھے ان سب نے مل کے اتجاج کیا کہ بھئی یہ خلافت کو ختم نہ کرو اس کے لئے تو یہ ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا کرتے تو ان کی help کرنے کے لئے وہ بھی آیا اور ابن مسجد میں بھی انہوں نے کھڑے ہو کے بقاعدہ تقریر انہوں نے بھی فرمائی اور کہا کہ یہ خلافت کو رہنا چاہئے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خلافت رہے تو اس پر انگریزوں کے ایک سکولر نے یہ اتراز کیا کہ دیکھیں یہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہئے تو یہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں تو وہ تو قریش کے نہیں ہیں یعنی قریش جو مکہ مکرمہ کہتے یہ وہ مکہ جا کے پڑھیں گے لیکن پریکٹیکلی تو یہ ہوا کہ خود ترکی والوں نے خود اسی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ 1924 میں کر دیا تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا اس کے ہم اسی کوئسن کے آنسر میں پڑھیں گے اچھا پھر یہ سوال ہوگا اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے اور مسلمانوں کی ریاستوں میں شریعت کی خلاف کیا معاملات ہو رہے ہیں تو یہ واقعی آپ کا پریکٹیکل معاملہ ہے کہ اس دین نے جو پولیٹیکل احکامات دی ہیں کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے ہمارے ہاں سچ مجھ کے نہیں ہو رہا اس کا جواب تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن ہے اور یہ واقعی بات صحیح ہے لیکن تھوڑی اور ڈپسے میں جانے کی ضرورت ہو اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے دین میں اس کا کوئی حکم ہے اور کیا حکم ہے سوال ہوگا اقامت دین کا مطلب کیا ہے اور پچھلی صدی کا ایک بڑا ایشو گزرا ہے کہ جس میں بہت ساری تحریکیں جو آج تک بھی موجود ہیں مثال کے طور پر پاکستان انڈیا میں جماعت اسلامی ہیں پھر اسی طرح اخوان المسلمون جو ایجپٹ اور بہت سارے عرب ممالک میں تو وہ کہتے ہیں اقامت دین ہونا چاہیے اسی کے لئے ہم جد جہد کر رہے ہیں اقامت دین سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سچ موچ ایک اسلام ایک حکومت بن جات اس میں پھر پوری دیپٹ سے ہم سٹڈی کریں گے کہ ان کی پوائنٹ اور ان کے دلائل کیا دین اور شریعت کا مقصد کیا سیاست کی بنیاد پر ہے یا کچھ اور دین کا مقصد کیا کیا مقصد ہی کہ آپ کی ایک اسلامی حکومت بن جائے یا کچھ اور حکومت کوئی اور مقصد تو سیاسی تعبیر کیا ہے اور اس میں قرآن اور سنت کا حکم کیا ہے اس میں میں یہ ارس کروں کہ جیسے بہت سارے سکولر جو اقامت دین جنہوں نے بکس لکھی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سیاسی طور پر ایک دین کا حکم ہے اچھا کچھ سکولرز نے اختلاف کیا انہوں کہ یہ تک نہیں ہے بلکہ دین میں کچھ اور حکومت ہے اس کے پھر پوری سٹڈی کریں منحج انقلاب نبوی کیسے کی جائے یعنی اب یہ کچھ تحریکوں نے یہی کہ دینی حکومت بنے تو اس کے لئے منحج انقلاب نبوی کہ بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکومت ہم بنائے اچھا چلیں یہ کام تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن کریں کیسے اس کے کیا طریقے ہونے چاہیے اس کے لئے کوئی دین کے حکمات ہیں یا نہیں اچھا پھر جہاد پہ آئیے تو دین میں مسلمانوں پر کیا ذمہ داری ہیں اور اس کے حدود کیا ہے کوئی لیمٹ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یا نہیں پرائیویٹ تنظیم کا جہاد اور عام شہریوں کو قتل کرنے سے متعلق قرآن سنت کا حکم ہے یہ سنی چکے ہیں کئی ملکوں میں یہ ہوا ہے نا کہ کئی پرائیویٹ طریقے سے کئی لوگوں نے مل کر ایک پارٹی بنائی اور بقاعدہ انہوں کہ ہم یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کرتے کرتے پھر یہ بھی ہوا کیا ہم لوگ ان کو بھی قتل کیا گیا کئی جگہ مسجدوں پہ بھی بام جو ہے تو یہ آپ کا بڑا سوال ہوگا جرم کی بنیاد پر سزا دینے سے منتلک قرآن و سنت کے کہکام آت ہے اور حدود و تاظیرات کی کیا لیمٹ ہے یہ کیا ہے حدود و تاظیرات اتنے کہ سزا اور یہ حکومت ہی کرتی ہے تو قرآن و سنت میں کیا اس کا کوئی حکم ہے اور ہے تو کیا ہے اور اس میں کوئی لیمٹ بھی ہے کے نہیں اس کے ہم سٹڈی کریں گے پھر مسئلہ رجم غیرت کے نام پہ قتل اور مسئلہ اقتداد میں قرآن و سنت کا کیا حکم ہے یہ مسئلہ رجم یہ ایشو ہے کہ بالکل سنگسار کرنا مجرم کو یعنی اس میں ایک بڑی عذیت کے ساتھ اس کو پتھر مار کے مارا جاتا رہا ہے اچھا پھر ہمارے ہم کلچر میں یہ رہا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل مثلا ایک بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا کہ جناب اس نے کوئی غلط ارکت کی میں کر لیا یا اسی طرح باپ نے بیٹی کا کر دیا اس طرح کے اشو رہے پھر مسئلہ اقتداد یہ کہ یہ فقہہ کے اندر اختلاف رہا ہے کہ جناب اگر ایک مسلمان یہ تیہ کر لے کہ جناب میں مسلمان نہیں رہنا بلکہ وہ اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں کر تو اس میں قرآن و سنت کی سٹڈی ہم کریں کہ اس میں اصل ریزن کیا ہیں اس کے بعد تہارت سے آجائیں تہارت کا مطلب پاک پاکیزہ رہنا اس میں یہ پرانے اشوز ہیں یہ بھی تھوڑی سی سٹڈی اس لئے کر لیں کہ آج کل بھی کس صورتحال میں غسل لازمی ہوتا ہے اور کس پر غسل لازم ہوتے اس پر کیا کوئی پابندیاں بھی ہیں اچھا خواتین کے لئے ایک question آتا ہے کہ یا میں مہواری جس کو periods کہتے یا نفاس یا استحاذہ اس میں خواتین اور شہروں پر کوئی پابندیاں ہیں دین میں یا نہیں اچھا مہواری یا period تو آپ سمجھتے ہی ہیں یہ مرد حضرات کے لئے میں بتا رہا ہوں تو سمجھتے ہیں ان کو لیکن نفاس اور استحاذہ کا خواتین کو ہی بتا چاہ نفاس عموما کہتے ہیں کہ یہ خواتین کہ بچہ ہوتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو بہت عرصے تک کوئی دو مہینے تک ملسلسل بلڈ نکلتا رہتا اس کو نفاس کرتے اور استحاذہ جو ہے نا یہ عام period کی طرح کا یہ سلسلہ ہوتا ہے لیکن period کے علاوہ کبھی کسی وقت ہو جاتا ہے اور یہ ہر خاتون کو نہیں ہوتا کچھ ہو سکتا اس کے اور پانچ دس دن بعد کبھی پھر تھوڑا سا مائنر سا کچھ بلڈ نکلا ہے تو اس میں کوئی دین کا حکم ہے کہ نہیں اس میں اچھا وضو میں پاؤن دھونا ضروری ہے یا مسا کافی ہے اس میں کچھ سکولرز میں اختلاف رہا ہے اچھا اس طرح نسواق کے بجائے برش ہی سے سنت ادا ہو جاتی ہے یعنی کیونکہ یہ سنت ہے کہ رسول اللہ نے اس کا حکم ضرور دیا یہ فرمایا آپ نے کہ مسواق ضرور کیا کریں دن میں ایک بار تو اب آج کل کے زمانے میں مسواق جو لکڑی سے ہی بنتی ہے تو وہ کم ملتی ہے اور لوگ برش کے ذریعے پیسٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو کیا وہ سنت ادا ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی یہ باپ کے ذرن میں سوال ہونا چاہیے اچھا پھر جرابوں پر مسا کرنا درست ہوگا کہ نہیں یہ آپ کے ذرن میں سوال ہوگا پریکٹیکل آپ کو ہوتا ہے اب آفیس جاتے ہیں اور آپ جرابیں پہنی ہوتی ہیں تو کیا وضو کرتے ہوئے لازمی ہے کہ میں پاؤنڈ ہوں یا پھر وہ متا ہی کافی ہے یہ اختلاف ہے سکولرز میں تو ان کے ہم ریچرچ کریں گے پیریٹ کے دوران خاتون پہ یہ تو شریعت میں ہے کہ ان پہ کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں یا اللہ سے دعائیں کر سکتی ہیں یہ خواتین کے اندر سوال ہوگا خون نکلنے یا شرم گاہ کو ٹچ کر گے یا مردوں کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے یہ اختلاف رہتا ہے مسئلہ خون کچھ نکل آیا کوئی زخمی ہو گئے یا کچھ ہوا یا شرم گاہ کو انسان کبھی ٹچ کری دیتا ہے اپنی ٹچ اپنی شرم گاہ کی بات ہو رہی تو پھر اس میں کیا اس پہ گزر ٹوٹ جاتا ہے یعنی یہ سوال ہوتا ہے لوگوں میں اچھا ایک پرانا issue ہے کہ کسیر پانی کتنا ہوتا کسیر پانی کا مطلب یہ کہ کسیر پانی اسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک ممولی سکترہ گندہ پانی گندی چیز گر جائے تب بھی وہ پاک رہتا ہے تو یہ اختلاف راہ ہے پرانے زمانے میں ایک سکول آف تھوٹ کا یہ ہے کہ یہ دو مٹکے جتنا ہو تو یہ کسیر پانی ہوتا ہے اس میں ممولی حصہ اگر کوئی کوئی گندگی گر گئی تب بھی وہ پاک رہتا ہے لیکن دوسرا سکول آف تھوٹ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دہ در دہ 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 مطلب 10 ملٹیپلائی بائی 10 اتنا بڑا اگر آپ کا سمی بھول تو تب وہ پاک رہتا ہے ادرویز اس سے چھوٹا ہوگا تو پھر ایک معمول نہیں سا ایک کترہ بھی اگر گندگی کا گر جائے گا تو وہ نہ پاک ہو جائے یا آپ پھول میں یہ ایشو آتا ہے تب اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آج کل کھڑے ہو کر پشاب کرنا درست ہے یا نہیں کیا کوئی دین میں حکم ہے کہ پشاب کھڑے ہو کے کرنا غلط ہے اور بیٹھ کرے ہے یا اس میں کوئی لیمیٹ ہے یا کچھ ہے اس کے ہم سٹڈی کریں گے اگلے لیکچرز میں اچھا نماز اور روزہ سے متعلق بڑے کچھ سوالات آتے ہیں یہ بڑے اپنے کومن سنے ہوں گے نماز میں رفع یدین کی رفع یدین کہتے نا اللہ اکبر کہہ آپ ہاتھ اپنے کان تک لے جاتے تو اس میں کچھ سکولرز میں اختلاف ہے اس کے ہم سٹڈی کریں گے نماز میں آمین انچی آواز سے کہنا ضروری ہے یہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اب صورت الفاتحہ ختم ہوتی ہے تو پھر آپ آمین کہتے نا تو یہ آمین مونچی آواز میں ضروری ہے یہ اختلاف ہے سکولرز میں اچھا ٹوپی سے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے کہ نماز کے لئے ضروری ہے یا بغیر ٹوپی کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے اچھا ایک موڈرن سوال آیا کتبین کتبین کہ آپ کے ایک آرکٹک اور ایک انٹارکٹک یعنی ایک بالکل زمین کے بالکل شمال کے ٹوپ میں پہنچ جائیں تو آرکٹک ہے اور اگر آپ جنوب کے بلکل انڈ پہ چلے جائیں تو یہ انٹارکٹک میں پہنچ جائیں تو سوال ہوگا کہ نماز ایشو ہوگا روزے کا اچھا یہ انسان جاتے تو نہیں ہیں وہاں پہ لیکن اس کے بالکل قریب ایریاز میں پہنچ جاتے اصلا آپ کینیڈا میں پہنچ جاتے ہیں بہت سے مسلمان پہنچ ہیں کینیڈا میں رشیہ میں اسی طرح ہے تو یہ آرکٹک کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو روزے تو پھر روزہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کوئی اٹھارہ بیز گھنٹے کا بن جاتا اور پھر اسی طرح سردی کا پیریڈ آئے تو اس میں صرف تین چار گھنٹے یا بہت سات آٹھ گھنٹے تک کئی آپ کو روزہ رہتا ہے اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر سوال پیدا میں آگیا تو کیا کروں ایک اختلاف رہا ہے کہ نماز قصر کتنے سفر اور کتنے دن تک پڑھنی جائز ہے یا اچھا کئی سکولرز یہ بھی کئی لازمی ہیں نماز قصر کیا ہوتی ہے کہ جناب اللہ تعالی نے آپ یہ اجازت دے دی آپ سفر میں ہیں یہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو جو چار رکعت والی نماز ہے اس کو دو رکعت کر لیں تو پھر لوگوں میں اس میں لوگوں نے سوچنے کیا یار اس کی لیمٹ کتنی ہے کوئی لیمٹ ہے کہ نہیں یہ آپ کے ذن میں سوال ہوتا ہوگا اچھا اس طرح بارش شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو تو پھر آپ جماعت کے بغیر نماز کی جا سکتی ہے یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ جائز تو ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا عجر زیادہ ہے لیکن اگر ایسی پرابلم آ جائے کہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ تراوی اور تحجد ایک ہیں یا یہ مختلف نماز ہیں تراوی کی رکعتیں کتنی ہونی چاہی ہیں یہ اختلاف رہا ہے سکولرز میں اس کے ہم سٹڈی کریں گے دوسرے مسلق کے امام کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے اب یہ ہوتا ہے کہ بعض کہ لوگ کہتے کہ نہیں جی آپ اگر دوسرے فرقے کے امام ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کچھ کہتے کہ نہیں کوئی ارز نی اپنے اللہ کی نماز پڑھ نہیں ہے تو پڑھیں تو اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کوئی دلیل بھی ہے کوئی ریزنز بھی رات میں ٹی وی میں آپ بہت سنتے ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پہ رمضان میں اور عید کے تائم آپ کو زیادہ سامنے آتا ہے تو اس میں کچھ سکولرز کا یہ کہنا ہے کہ جی لازمی ہے کہ چاند نظر آئے تو تب ہی آپ کا وہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور اگلا مہینہ شروع ہوتا جبکہ کچھ سکولرز کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کے لیے آپ جس طرح آپ اپنی مشین کے ذریعے چیک کر رہے ہیں اپنے چاند کو ویسے ہی کر لیا تو آپ کی کلکولیشن ٹھیک ہے تو یہ اختلاف آج کل کا جانی ہے اچھا روزے کے دوران انجیکشن جائز کیا کے نہیں یہ سوال ہوگا آپ کے ذہن روزے کی جگہ صدی آپ درست ہے یعنی اگر آپ روزہ نہیں دے رہے اس کی بجائے آپ کچھ کیش یا کچھ کھانا آپ کسی کو دے دیں تو کیا یہ آپ کا روزہ ہوگیا کے نہیں ہوا یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کے ذہن اس کو ڈیٹیل سے ہم سٹڈی کریں گے ذکا میں آپ کے متعلق سوال ہوں گے کہ تنخواہ دار افراد پہ زکاة کتنی ہونی چاہیے پھر جابز کے اندر ہی آپ کا پرویڈن فنڈ اور انڈ اف سروس بیریفٹس پہ زکاة کس طرح دا ہوگی شیئرز اور بانڈز یا سٹاک ایکشینج پہ آپ پرچیز کرتے ہوتے تو اس پہ زکاة کتنی ہوگی کیسے ہوگی اگر آپ کی بلڈنگ ہے اس کو اپنے کرایہ آپ لے رہے اس پہ زکاة کس طرح ہوگی ادا کریں گے اچھا تیل اور گیس کی صورتحال میں زکاة کس طرح ہوگی بس آپ کی زمین ہے اس میں سے آپ کو آئل نکل آیا یا گیس نکل آئی اب آپ بیچیں گے نا آپ کو انکم ہوگی تو اس پہ زکاة کس طرح آدھا ہوگی پھر اس طرح زیورات مہنگ گھر پلوٹس گاڑنی اس پہ زکاة کس طرح ہوگی پھر آپ کی سنتی پروڈکشن ہے یا سوفٹ پروڈکشن ہے تو اس میں زکاة کب اور کتنی ادا کی جائے گی یہ وہی سوال ہے جو میں نے تہلے ابھی یہ وہی کوئیسٹن جو ارض کیا تھا نا آپ کا فائنینس سے متعلق تو یہ وہی ہے اچھا حکومت پر کیا جائز ہے کہ وہ زکاة کے راوہ کچھ ہوتیکس بھی لے سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اجازت حکومت کوئی تھی کہ وہ صرف زکاة لے سکتے تھے بس اور کچھ نہیں لیکن آج کل تو اور بہت سے ٹیکس حکومت لیتی ہے تو یہ حکومت کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہم کا طریقہ پھر تملیق کا اصول کیا ہے یعنی تملیق ہے کیا یہ فقہہ کا ایک ترمینالوجی بنی وہ یہ تھی کہ جناب زکاة جب آپ پیمنٹ کریں تو ایک خاص اس شخص کو دیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں تو بالکل انہی کے ہاتھ میں دیں کہ زکاة کسے ادا کی جا سکے اور کسے نہیں اچھا اور تملیق میں اس کی پرانے جو سکولرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ انسان کو لازمی آپ زکاة دیں اچھا اس میں پھر وہ آیا کہ آپ یہ مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں کوئی آپ نے ایک مدرسہ بنایا ہویا ہے یا ایک ایجوکیشنل انسٹیوٹ بنایا یا آپ نے کوئی ہسپیٹل بنایا کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بنو حاشم پر زکاة دی جا سکتے یعنی یہ پرانا ایشو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حاشم پر ایک لیمٹ کر دی تھی فرمایا تھا کہ بنو حاشم کو زکاة پر زکاة روک دی گئی تھی یعنی اس کے لیے تو دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے حسن رضی اللہ کو دیکھا کہ وہ ایک خجور پکڑ کے کھانے لگے تھے تو اپنے انہیں کو روک دیا بیٹا یہ چھوڑ دو بیٹا یہ زکاة کا ہے یہ فرڈا ہے یہ اپنا انہیں اتنی احتیاط کرتے تھے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کیا تھا تاکہ آپ کی فیملی کے لوگ وہ زکاة کو مس یوز نہ کریں اتنی سختی کی ہوئی تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کے چلیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھا لیکن پھر کیا اس کے بعد میں جب بنو حاشم کی کوئی حکومت نہیں رہی تو کیا اب زکاة دے سکتے ہیں کہ بنو حاشم کے کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے کوئی صاحب جو ہیں وہ اس وقت پرابلمز میں ہیں تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہو پاکستان کی زمین کی پروڈکشن پر زکاة عشر کی بنیاد پر ہوگی یا خراجی یہ پرانے سکھا کے ایک ترمنالوجی ہے جس کی سوال پیدا ہوتا یعنی وہ کیا تھا سمپل میں ارز کر دوں زکاة عشر یہ ہوتا عشر کہتے ہیں ٹین پرسنٹ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی زمین جس وقت کبھی جنگ ہوتی اور پھر وہ حکومت میں وہ زمین آ جاتی تو پھر اس پر زکاة ٹین پرسنٹ ہوتی تھی وہ ادا عام آدمی کی زمین ہے تو عام آدمی جو ہے وہ اس میں تو یہی ان پہ حکم فائٹ پرسنٹ ہے کیونکہ مجارٹی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ اب جب وہ کھیت پہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے خرچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لئے فائٹ پرسنٹ اس پہ زکاة مختلف ٹائم میں مسلمان بادشاہوں نے فتح کی ہے تو اب یہ پاکستانی سکولرز میں اختلاف آتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ تو فتح والی وہ ہونی چاہیے زکاة اور بعض کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں پرسنل لوگوں کے نام پہ زمین تو فائٹ پرسنٹ ہوگی تو یہ اختلاف چل رہا ہے تو اس کے ہم ریسرچ کریں گے دیکھیں گے کہ جناب اس نے دلیل کیا اب یہ سوال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آخری جہاج عمرہ اور قربانی سے بھی سوال آتے ہیں ہوائی جہاز میں مکات کا تائین کیسے ہوگا اب مکات آپ پڑھ چکے ہوں گے حج کی سٹڈی حج اور خاص پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے احرام بانتے ہیں اور پھر وہ اس پہ کہتے ہیں یعنی جو ایک احرام بانتے ہیں تو آپ پہ کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں پابندیاں ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ خوشبو نہیں پہنیں گے آپ کوئی ازدواجی تعلق نہیں کر سکتے میاں بیوی آپس میں اور اس طرح ہوتا ہے لیکن اب سوال پیدا ہوتا کہ آپ ہوئی جہاز میں جا رہے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا مکات آگئی ہے تو یہ آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے جواب بخیر میں پہلے دے چکا تھا کہ آج کل تو ہوئی جہاز میں بقاعدہ آپ کے جو پائلٹ ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جیسے اس کا پوئنٹ آتا تو بقاعدہ اعلان ہو جاتا اور وہ احرام آپ کا پروسس شروع ہوتا لیکن آپ لوگ تو ہوئی جہاز سے آپ جا رہے ہوتے ہیں حجی عمرے کے لئے وہ جو احرام کے کپڑے ہیں وہ پہلی پہن لیتے ہوتے اس لئے کہ وہ جہاز میں تو پریکٹیکل بڑا مشکل کام ہے کہ کپڑے چینج کریں وہ تو اس لئے لوگ کرتے ہیں لیکن آپ پہ پابندیاں نہیں ہوتی ابھی آپ پہ کوئی پابندی نہیں لیکن جیسے مکات کا پوئنٹ آئے گا تو آپ کی پابندی آئے گی پھر آپ پہ وہ پھر تواف افادہ اور تواف زدہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں اب یہ کیا چیز تواف افادہ یہ ایک بالکل فرض حکم ہے حج کا یعنی ہوتا کیا ہے کہ دز الحج کو جس وقت آپ آتے منہ میں واپس تو پھر قربانی ہوتی ہے نا آپ کی تو اس کے بعد آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ افادہ کریں کہ یہ کنفرم آپ ہے اور کچھ حدیث میں یہ بھی آیا کہ تواف زدہ یعنی جب بھی آپ آخری دن مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہوں تب بھی آپ تواف کر جائیں تو اب کچھ سکولرز کا یہ کہنا ہے کہ تواف افادہ اور تواف زدہ دونوں کٹھائیں ایک ہی ٹائم میں کر سکتے کچھ کہتے کہ نہیں یہ الگ الگ کریں یہ ایک اختلاف تو اس کے ہم سٹڈی کریں گے دیکھیں گے تواف قدوم لازم ہے یا نہیں اچھے یہ تواف قدوم یہ تیسری قسم کا تواف ہے یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی بار مقام کروانے پہنچتے حج کے لئے تو پھر آپ پہلی بار جا کے تواف کرتے اس کو تواف قدوم کہتے ہیں یا حج سے پہلے ہوتا ہے یہ صلی اللہ یہ کیا لازمی ہے یا پھر آپ کی ایٹ زلحج کو آئیے تو کیا پھر لازمی پہلے توافق قدوم کریں تب مینہ میں پہنچیں یا دیریکٹ یہ پہنچ سکتے ہیں یہ اختلاف ہے سکولرز دیکھیں گے اس میں کیا اچھا صفحہ اور مروہ کی صحیح نفل ہے یا واجب یہ اختلاف ہے یعنی یہ تو خیر چلیں کنفرم کہ صفحہ اور مروہ میں آپ جانا ہوتا ہے اس کو صحیح دونوں کی دلیل کی ہم سٹڈی کریں کہ عرفات سے نکلنا مغرب سے پہلے جائزہ یعنی یہ عرفات میں نوزل حج کو پہنچتے ہیں اچھا تو عموماً مغرب کا جب ٹائم آتا ہے اس وقت عرفات سے لوگ نکلتے ہیں اور پھر وہ مزدلفہ پہنچتے ہیں وہاں سے عرفات پھر اگر منہ تک پہنچتے ہیں عرفات سے پہلے مزدلفہ تک جاتے ہیں تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی مغرب سے پہلے بھی ہم جا سکتے ہیں کہ اس لئے اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں نہیں لازمی مغرب کے بعد ہی آپ کریں لیکن مغرب کی نماز تو آپ مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے مغرب اب یہ کیا چیز ہے رکن یمانی یہ کعبہ شریف کا کونہ ہے تو ایک کونہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس کا فجر اس کہتے ہیں اس کو تو آپ تیچ کرتے ہیں چومتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کونہ بھی ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں دوسرا کونہ ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب یہاں پہ بھی اسی طرح ایسے ٹچ کرنا چاہیے اچھا کئی لوگ چوم بھی لگتے ہیں تو یہ جائز بھی ہے کیونکہ رسول اللہ نے تو صرف حجر اس تک کی بلکہ ابراہیم سے مہین کہ یہ صرف ٹچ کرتے اور چومتے رہے اچھا اگر نہیں چوم سکتے تو دور سے ہوا سے تچ کرتے وہ تو لازمی لیکن یہ رکن یومانی پہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں یہ سوال ہوگا دس سوال لجم رمی رمی وہ ہوتی ہے جس میں شیطان کو پتھر مارتے دوسرا قربانی اور تیسرا کام ہوتا ہلق ہلق ہوتا ہے کہ آپ سر منڈواتے ہیں گنجا ہو جاتے یا دوسری آپشن یہ بھی ہوتی قصر کی قصر کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بال جو ہے اس کا کچھ حصہ آپ کٹ لیں جیسے آپ نورمل آپ اپنے بال کٹواتے ہیں یہ دونوں آپشن ہیں سوال یہ اس کی ترتیب کوئی ضروری ہے یا کچھ کالرز کا کہنا ہے کہ پہلے لازمی ہیں کہ آپ پہلے جناب رمی کریں پتھر ماریں پھر قربانی کریں پھر اس کے بعد آپ سر ہنڈوائیں یا کٹوائیں کچھ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے جس طرح بھی ہو جائے جیسے ہو جائے آپ کے محرام باندھنا لازمی ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں کوئی لازمی نہیں تو اس کے ہم سٹڈی کریں گے یہ کیا ہے کیوں ہرم میں مرد اور خواتین اکٹھے تواف کر سکتے ہیں یہ کوئی جائز ہے کہ نہیں پریکٹیکل تو دونوں اکٹھے کرتے ہیں تو لوگ جو جن کا یہ پوائنٹ بھی ہے کہ لازمی خواتین سے پردہ لازمی ہے تو پھر یہ کٹھا کیوں ہو جاتا یہ سوال ہوگا آپ کے ذہن کیا خواتین کا محرم 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 کے بغیر حج و عمرہ درست ہے یا نہیں ہے یعنی یہ خواتین کے لئے کیا گیا ہے یہ سعودی عرب کی حکومت نے کیا پروسس کیا ہے کہ لازمی جو ان کا باپ بیٹا شوہر یا بھائی ہونا چاہیے برنہ اس کے بغیر وہ اس وقت تک ویزہ ہی نہیں دیتے خواتین کو اب یہ دین میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھی اس کا کوئی حکم ہے دین میں یعنی اگر کسی اور سفر میں مکہ مکرمہ سے گزرنا پڑے تو کیا عمرہ لازم ہے یعنی کچھ سکولرز کا کہنا ہے کہ ریاض سے جا رہے ہیں ٹریول کر کے اور جدہ کی طرف جا رہے ہیں تو مکہ سے گزرنا پڑے گا تو کچھ کہتے ہیں کہ لازمی آپ عمرہ لازم کریں پھر جا کے جدہ جائیں بس کہتے ہیں کہ نہیں کوئی لازمی نہیں آپ کے پھر مینہ کی توصی اور مزدلفہ میں قیام جائز ہی نہیں یہ ایک موڈرن ایشو ہے اصل میں پرانے زمانے میں اللہ تعالی نے جو مینہ کی ایک پوری بانڈری اور مزدلفہ کی بھی بانڈری کی ہوئی تھی حرفات کی بھی کی ہوئی تھی لیکن اب ہوا یہ کہ مسلمانوں جناب یہ ساری اب کیا اس کی ایکسٹینشن ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی یا عرب سکولرز کے اندر یہ ابھی دسکشن جاری ہے ابھی تک دسکشن نہیں ہوا اچھا مینہ کے اندر ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یار وہ خیمے پرانے زمانے کے لوگ خیمے میں ہی آکے رہتے تھے ابھی میں انہوں نے ایک آرٹیفیشل قسم کا خیمہ جو عام طور پر ایک طرح کمرے کی طرح ہی ہوتا ہے تو وہ بنے میں تب وہ سوچ رہے ہیں کہ بے جناب اس میں بڑی انچی انچی بلڈنگز بنا لیں لیکن اس میں اختلاف ہے عرب سکولرز میں تب اس میں یہ اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ مزدلفہ میں بھی کچھ انہوں نے ایسے پوائنٹ بنا دیا جس کو ایک خیمے کے سٹائل کے کچھ کمرے بنا دیا سوال ہوتا ہے کہ حج کے دوران وہاں پہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں اچھا ایک ہی سفر میں آپ جاتے ہیں عمرے کے لئے تو کئی بار عمرے کرتے ہیں لوگ جیسے ایک وہ صاحب کا سنا تھا کہ جی میں اب وہ لہوری تھے وہ صاحب نا تو آ کر فرما لے گئے میں جی انہی عمرے پھڑکا آگے آیا تو اس طرح کے الفاظ بھی سنے ہوں گے لوگوں کے تو کچھ سکولرز کا کہنا ہے کہ نہیں جی ایک ہی سفر میں عمرہ ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ جتنے دن زہریں ہیں چاہے آپ جتنی بار مرضی عمرہ کریں کیونکہ عمرہ میں دو ڈھائی گھنٹے میں آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ اگر ایک مہینے کے لئے آپ رہ رہے ہیں مکہ میں تو پھر آپ کئی بار کر سکتے ہیں یعنی اس میں کوئی قرآن اور سنت میں کوئی حکم تو ہے کہ نہیں ہے اچھا قربانی کے بارے میں کہ رقم کیا کسی غریب آدمی یا کسی ایک ڈیزاسٹر کی حالت میں دے سکتے ہیں یعنی اس میں ایک تو یہ تو کنفرم یہ کہ آپ قربانی کریں اور گوشت غریب لوگوں کو دیں تو اگر کوئی بہت زیادہ غربت چل رہی ہے ڈیزاسٹر اگر مثال کے طور پر زلزلہ ہوا ہوا ہے تو لوگوں کو کیا لازمی ان کو گوشت ہی لے جا کے دے یا ان کو کیش بھی دے سکتے ہیں یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے قربانی کی خال کسی دی جا سکتی اور کسی نہیں یہ فقا میں پرانا ایشو ہے کیونکہ خال ایک بڑی expensive item ہوتی ہے تو یہ خال کسی دیں کے لیکچر میں یہ صرف سوالات کے لیسٹ میں نے ارز کی ہے تاکہ برین سٹارمنگ آپ کے ذہن میں آئے آپ خود یہ questions بھی نوٹ کریں آپ خود بھی مختلف scholars کی study کریں اور میں بھی ارز کر دوں گا مختلف scholars اور ان کے اور اس میں پھر درست result کیا ہے جو میں سمجھو وہ ارز کر دوں گا لیکن آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ بھی اس میں کر سکتے ہیں یہ سارا اجتہاد کا حصہ ہے یہ جتنے questions ہے اجتہاد کے لیے طریقے کاری ہیں اس کو ایک نظر آپ خود پڑھ لیچے میں نہیں ارز کر رہا یہ اگلے لیکچر کے سٹارٹ میں میں اس کو تفصیل سے ارز کروں گا کہ اجتہاد کے لیے آپ کو کچھ تیرا سٹیپ پہ ایسے کرنا ہے تو پھر آپ اجتہاد کر سکے گے تو یہ اگلے لیکچر سے یہی سلسلہ ہمارا جاری ہوگا تو جنب یہ ہے اب وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس میں تمام سکولر جن جن کے یہ جتے سوالات ابھی میں نے ارز کی ہیں ان سب کے ان کا پوائنٹ او اور ان کی دلیل دلیل کہتے ہیں ریزنز کو کس بیس پہ انہوں نے ارشاد فرمایا تو وہ سب میں نے اس میں بیان کر لیا ان کی بک ان کے ریفرنسز پورے دے دی ہیں آپ کو میری اس بک کو دیکھ کے آپ کا اعتماد نہیں آیا آپ ارہام سے اس سکولر کی اپنی بک کو پرچیز کر لیں یا پھر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں انہید آپ مل جائے گی اس کی سوفٹ کافی پڑھ کہیں گے کہ اجتہات کیسے کرنا ہے جزا اللہ خیر وحسن جزا